آئی پیل کے ایک ہی میٹ میں ساڑھے پانسو سے زیادہ رن بنا رہے ہیں اگر یہی پھٹے وکٹ بنائیں گے ہم آئی پیل کے اوپر تو بھائیہ ہماری ٹیم کے اوپر امیدیں مت لگانا بھارتی جنتہ جو امیدیں لگائی بیٹھی ہے کہ دو ہزار چوبیس کا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ جو ہے وہ ہم جیت کر اپنے دیش میں لے کر آئیں گے تو اگر اسی طرح کے پھٹے وکٹ بنائیں گے جس پر پہلی ٹیم آتی ہے بیس آور کھیلتی ہے پھوڑ پھاڑ کر چلی جاتی ہے ٹو سیونٹی سیون رن بناتی ہے بھائیہ یہ کیا اوڑی ہے یہ مقابلہ چل رہے ہیں اور دوسری ٹیم آتی ہے مزیداری کی بات دیکھیں دوسری ٹیم بھی آتی ہے پھوڑ پھاڑ کر چلی جاتی ہے دو سو پچاس رن وہ بھی بورڈ کے اوپر لگا دیتی ہے سب سے پہلے تو آپ نے ہارتک پانڈیا کا ایٹیٹیوڈ دیکھا ہوگا بھائیہ آپ کی ٹیم لگاتار دو مقابلے آر چکی ہے اور آپ کا ایٹیٹیوڈ بھائیہ سنبھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہم پی ایس آل کیوں پر بڑی باتیں کرتے ہیں کہ پی ایس آل میں دو سو تیس رن بنتے ہیں دو سو چالیس رن بنتے ہیں تو بھائیہ ہم تو پی ایس آل کو بھی کروز کر گئے ہیں پی ایس آل میں تو دو سو پچاس رن بنے تھے نا تو یہاں پر کیا ہوا ہے یہاں پر تو تین سو کے قریب رن بن چکے ہیں اگر اکیس اکیس آور کا یہ مقابلہ ہوتا تو تین سو رن بن جانے تھے ٹو سیونٹی سیون رن اچھا بات کرتے ہیں کہ آئی پیل میں ہمیں ٹیلنٹ پرڈیوز کر کر دیتے ہیں کونسا ٹیلنٹ پرڈیوز کر کے دیا ہے جی ہینری کلاسن آپ کو پھوڑ بھاڑ رہے ہیں آپ کے گیند بازوں کو پھوڑ بھاڑ کے رکھ دیا انہوں نے اور اس کے بعد رویندر جڑیجہ کو دیکھ لیں سوری رچین رویندرہ کو دیکھ لیں وہ بھی آتے ہیں پھوڑ بھاڑ کر چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد دیکھ لیں اس کو ڈیرل مچل کو دیکھ لیں وہ بھی آتے ہیں پھوڑ بھاڑ کر چلے جاتے ہیں تو بھائیہ ودیشی کھلاریوں نے ہی رن بنا کر آپ کو دیئے ہیں رات والے مقابلے میں بھی دیکھ لیں ٹریباس آڈلے پہلے سامی فائنل میں ساری فائنل میں پور بھاڑ کے رکھ دیا تھا ٹھیک ہے ہم سے ٹائٹل جیت لیا اور رات کے مقابلے میں اٹھارہ گیدو پر ارشتک لگا دیا تو بھائیہ یہ کیا مجاگ چر رہا ہے یہ کیا ایپیل چر رہا ہے ٹو سیونٹی سیور ٹی ٹوینٹی مقابلے میں بھائیہ یہ کیا مجاگ کر رہا ہے پوری دنیا میں ہمارا مجاگ بنایا جا رہا ہے کہ ہم پھٹے وکٹوں پر ایپیل کروا رہے ہیں یہ ہے جی ہماری ورلڈ کپ کی تیاری اس پھٹے وکٹوں پر ہم پور بھاڑ کے رن بنا رہے ہیں اور ہم جو ہے وہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کی تیاری کر رہے ہیں اگر اسی طرح سے وکٹیں بنائی جائیں گی جہاں پر دو سو چالیس دو سو پہنٹالیس رن بنیں گے تو بھائیہ ورلڈ کپ کی جو امیدیں ہماری جنتہ لگا کے بیٹی ہے کہ دس سال کے بعد ہم آئی سی سی کی کوئی ٹرو بھی اپنے نام کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو امیدیں مات لگائیے گا ہم پاکستان کے وکٹوں کو روڈ وکٹ بناتے ہیں ان کے اوپر میم بناتے ہیں تو بھائیہ ان کے اوپر میم بنائیں نا ان کے اوپر میمز کیوں نہیں بناتے مجھے بتا دیں بھارتی جنتہ مودی بھگت لوگوں کو بڑی تکلیف ہو رہی ہوگی کیا بھائیہ ان کے خلاف ویڈیو بنا رہے ہیں کیوں نہ بھائیہ میں ویڈیو بنا مجھے بتا دیں جہاں پر دو سو ستتر رن بن رہے ہیں تین سو رن نہیں بول دیں بھائیہ ٹی ٹوئنٹی مقابلے میں ایک انگ میں پونے تین سو رن بن رہے ہیں یہ کوئی مجاگ چر رہا ہے یہ آئی پیل چر رہی ہے گیند باجوں کا کیا قصور ہے مجھے بتا دیں کسی گیند باج کو سیونٹی سیون رن دے رہے ہیں کسی گیند باج کو پچاس رن پڑ رہے ہیں وہ راشید خان کو دیکھ لیں پچھلے مقابلے میں راشید خان نے چار اوورڈ ڈالے ورلڈ کلاس گیند باج اور ان کے ان چاس رن دیے جی پور پھاڑ کے رکھ دیا راشید خان کو بھی بھومرہ کو بھی دیکھ لیں بھومرہ نے تھرٹی نائن رن دیے بھائیہ یہ بھی ہمارے ورلڈ کلاس گیند باج ہے پھر بھی بھومرہ کا تھوڑا سا بچاؤ ہو گیا ورنہ دوسرے گیند باجوں کو آپ دیکھے تو بھائیہ سب کو پور پھاڑ کے رکھ دیا گیند باجوں کو تو رات کی نیندیں اڑ گئی ہیں ان کی رات سے ان کو نیندیں نہیں آ رہی اور ابھی آنے والے مقابلے میں بھی گیند باج یہی سوچ رہے ہوں گے کہ بھائیہ ہماری پلائنگ 11 میں جگہ نہ ہی بنے تو اچھا ہے تاکہ ہمارا کیریئر تو بچ جائے ہمارا کیریئر تو بچ جائے جس طرح کہ یہ پھٹے وکٹ ہم بنا رہے ہیں کرتے رہے جنتا بھی ہر چھکے پر ہوں ہاں ہی ہاں یہاں پر کلیپنگ کر رہی ہے ان کو اکل میں یہ بات نہیں آ رہی کہ یہاں پر گیند باجوں کی دھولائی کروا رہے ہیں آپ جب اردستی گیند باجوں کی دھولائی کر رہے ہیں آپ اور ہماری سیلیکشن جو ہے اسی آئی پل پر ہوگی مجھے بتائیں کس کی سیلیکشن ہوگی کون سا بھارتی اب اللے باج جو ہے وہ ٹوپ سکورر ہے ابھی دو دو مقابلے ہو چکے مجھے بتائیں کون سا بھارتی اب اللے باج ٹوپ سکورر ہے کون سا بھارتی گیند باج ٹوپ گیند باج ہے جس نے سب سے زیادہ سفلتا اپنے نام کی ہو ابھی دو دو مقابلے تو ہو چکے ہیں نا بدیشی کھلاری جو ہے وہ سب سے زیادہ رن بنا رہے ہیں بدیشی کھلاری جو گیند باج ہیں وہ سب سے زیادہ سفلتا لے رہے ہیں اور ہماری جنتا کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہماری سیلیکشن جو ہے وہ آئی پیل پر ہوگی تو بھائیہ جب آئی پیل پر سیلیکشن ہوگی نا تو امیدیں مت لگائیے گا بھارتیہ جنتہ کو ابھی بڑی تکلیف ہو رہی ہوگی خاص طور پر مہدی بغت لوگوں کو جب بھائیہ ہمیں آئی سی سی کے ٹورنمنٹ میں مار پڑے گی نا تو تب بولوں گا کہ بھائیہ آپ نے بالکل ٹھیک بولا تھا ابھی تو بھائیہ ہر ٹیم کے جو ہے وہ بیس بیس مقابلے اٹھارہ اٹھارہ مقابلے باقی بچے ہوئے ہیں ابھی دیکھیں آگے آگے ہوتا ہے کیا رات والے مقابلے میں کیا ہوتا ہے پوری دنیا نے دیکھا کہ بھائیہ ایک ٹیم بیس آور کھیل رہی ہے بیس آور میں وہ ٹو سیونٹی سیون رن بنا رہی ہے بھائیہ ہار بول پر چوکا لگ رہا ہے ہار بول پر چھکا لگ رہا ہے سنگل ڈبل والا تو کچھ کام ہی نہیں نظرہ رہا بھائیہ ایسے لگ رہا کہ بھائیہ پتا نہیں یہ گیند پلاسٹک کا گیند تھا جو بلے پر آتا تھا اور چھکا ہو جاتا تھا مجھے تو ایسے ہی لگ رہا تھا کہ گیند کے اندر کوئی پلاسٹک نما چیز ڈالی گی تھی تاکہ بھائیہ ربٹ نما ربٹ نما تاکہ بھائیہ بلے پر لگے سیدھا چھکا ہو جائے چوکا ہو جائے اور دوسری ٹیم ممبیئن انڈین کو دیکھ لیں وہ بھی بلے باجی کرنے کے لیے آتی ہے ہائی لائٹ ہی تھی نا پانچ سو پچاس رن بھائیہ ٹی ٹوینٹی مقابلوں میں حد ہوتی ہے روڈ وکٹ بنانے والے بھی حد ہوتی ہے آپ جنتہ کو اس طرح سے انٹرٹینمنٹ کریں گے اس طرح سے انٹرٹینمنٹ کریں گے پہلے ہمیں اپنے گریبان میں دیکھنا ہوگا پھر ہم دوسروں پر بات کیا کریں پھر ہم کمپیریزن پر اتراتے ہیں کہ پی ایسے میں پیسہ نہیں ہے ہماری ای پیل میں اتنا پیسہ ہے پاکستانی کھلاڑی ای پیل کو کھیلنے کو ترس رہے ہیں اور بھائیہ رہت والا مقابلہ دیکھ پاکستانی کھلاڑی بھی یہ باتیں کر رہے ہوں گے کہ اچھا ہے کہ ہم ای پیل نہیں کھیل رہے ورنہ ہماری بھی پٹائی اسی طرح سے ہوتی پاکستانی کھلاڑی بھی رات یہ باتیں کر رہے ہوں گے کہ اچھا ہے کہ ہم ای پیل میں نہیں جاتے ورنہ ہماری بھی کرکٹ اسی طرح سے تباہ ہو جاتی یہ کرکٹ کو برباد کرنے والی باتیں کی جا رہی ہیں نا کرکٹ کو برباد کرنے والی جی باتیں کی جا رہی ہیں کہ کرکٹ کو برباد کر دے بس ہمارا سب کچھ iPL ہے بھارتی جنتا کھان کھل کر سن لیں ہمارا سب کچھ iPL ہے dicci کا جو event ہے اس کے اوپر نظریں متجمعیے گا پاکستان کو دیکھ لیں کس طرح سے اپنا بولنگ کمبینیشن تیار کر رہا ہے کس طرح سے اپنا بیٹنگ کمبینیشن تیار کر رہا ہے ابھی پاکستان کی سیلیکشن نہیں ہوئی کہ تی ٹوینٹی ورلڈ کم میں کون سی ٹیم کھیلے گی فائنل نہیں ہوا لیکن فائنل کا پتہ لگ چکا ہے کم سے کم ان کا پتہ چل چکا ہے کہ کون سے گین باز تی ٹوینٹی ورلڈ کم میں کھیلیں گے اور ہماری سیلیکشن ہماری سیلیکشن آئی پیل کی بیس پر ہوگی آئی پیل کی اسی بیس پر ہوگی یہاں پر تین تین سو رن بن رہے ہیں تین تین سو رن بن رہے ہیں پی ایس ایل میں دو سو تیس رن بن جائے تو ہم آسمان کو سر پہ بٹھا لیتے ہیں کہ یہ کس طرح کا ایپی ایل ہو رہا ہے یہ تو روڈ وکٹ بنا رہے ہیں یہ تو پھٹے وکٹ بنا رہے ہیں پنڈی کو میرٹ پوائنٹ دے دینا چاہیے پلان کو میرٹ پوائنٹ دے دینا چاہیے فلاس سٹیڈیوم کو بین کر دینا چاہیے تو مجھے بتائے کہ احمد آباد سٹیڈیوم کو بین نہیں کرنا چاہیے مجھے بتا دے آپ رکورڈ اتنا بڑا یہ رکورڈ کہہ رہے ہیں یہ رکورڈ نہیں ہے یہ آپ کے موہ پر شرم کا تماشا ہے یہ رکورڈ نہیں بنا میڈیا کے اوپر رات سے بات رات سے یہی باتیں چڑھ رہی ہیں کہ پی آسل کی ہسٹری میں سب سے زیادہ رن بن گئے ہیں یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ یہ سب سے گندہ رکورڈ بنا لیا ہم نے ٹی ٹوینٹی مقابلے میں پھٹا وکڑ بنا کر پھٹا وکڑ بنا دیا ہم نے بلکل گڑا وکڑ بنا دیا ہے جہاں پر گیند باجوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ بھئی ہم گیند باجی کہاں پر ڈالیں نہ کوئی سنگ نہ کوئی سلو وان نہ کوئی کچھ بس بول آتا چھکا بول آتا چھکا بول آتا چھکا بول آتا چھکا تو بھئیہ یہ تو مجھے رات والا مقابلہ دیکھ کر آئل آئی ٹی چل رہی تھی بھئیہ ہر روور میں چھکے 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 لگ رہے ہیں اور ہماری ہماری ٹی ٹوینٹی ورلڈ کب کی سیلیکشن ہو رہی ہے کس طرح سے سیلیکشن کریں گے ڈیوڈ ملر آپ کے گیند باجوں کو مار رہا ہے ہنری کراسن آپ کے گیند باجوں کو مار رہا ہے اس کے بعد آپ دیکھ لیں ریچر لبندر آپ کے گیند باجوں کو مار رہا ہے اور رات والے مقابلے میں ٹریوس ہڈ آپ کے گیند باجوں کو مار رہا ہے مار مار کر مار مار کر وہ بولتے ہوں گے کہ اچھا ہے بھئیہ ہمیں تو مجھا آ رہا ہے گیندباجوں کو مارنے کا ہمیں تو بڑا اچھا مجھا آ رہا ہے وہ تو بڑے ہیپی ہوں گے کہ چلے بھئیہ ہمیں اتنے اتنے کروڑ بے خریدا گیا ہے پدرہ پدرہ کروڑ بے خریدا گیا ہے تو چلے ہم عوام کو تھوڑا تھا مجھا تو کروا دینا اور عوام بھی رات کو ایسے 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 ہو ہا ہی ہا کلیپنگ کر رہی تھی تو بھئیہ میں جون میں دیکھوں گا یہی جنتہ جو ہے وہ آپ کو پھر بولے گی کہ آئی پیل کو بین کریں ہر آئی سی سی کے ایونڈ کے بعد ہمارا یہی ہوتا ہے کہ آئی پیل کو بین کریں آئی پیل کو بین کریں آئی پیل کو بین کریں آپ کیوں کلیپنگ کر رہے ہیں مجھے بتا دیں یہ جنتہ ابھی بہت زیادہ ہیپی نظر آ رہی تھی نا چوکے چھکے دیکھ کر اس کا ریلٹ آپ کو ٹی ٹوینٹی ویلڈ کم میں دیکھنے کو ملے گا ٹی ٹوینٹی ویلڈ کم کو دیکھنے کو ملے گا وہ دیکھ لیں ادھر اس کی کبتانی کو دیکھ لیں ہردیق پانڈیا کی کبتانی کو اس کا ایٹیٹیوڈ چیک کریں جس طرح سے پتہ نہیں وہ کتنا بڑا چیمپئن ہے کتنا بڑا چیمپئن کھلاری ہے یہ دیکھ رہے اس کو ہردیق پانڈیا کو دیکھ رہے تو ادھر چلا جا جا پہلا اور ڈالنے کے لئے گا بھمرا کون ہوتا ہے پہلا اور ڈالنے کے لئے گھمران میرے سے نیچے گینباز ہے بھمرا کے ہوتے ہوئے چھوڑ اوپر سے گینبازی کرنے آ رہا ہے اس کا دیکھنے دباق شک کریں اردک پاڑیا کا بھمرا کے ہوتے ہوئے خود یہ گینبازی کرنے آ رہا کہ مجھ سے بڑا گینباز کوئی لی ہوگا بھمرا ایسے لانت ہے تیری شکل پر کالا پٹا باندھ کے آ جاتا ہے ایٹی ٹور دکھانے کے لیے اس طرح سے جنتا کو انٹرٹینمنٹ نہیں کرے گا تو نہیں کر سکتا جنتا کو تمہاری پرفارمس کا پتا چلے گا جب آئی سی سی کا کوئی ایونٹ آئے گا آئی سی سی کا کوئی بھی ایونٹ آتا ہے تو ہردیٹ پانڈیا ایلجرک شکار ہو جاتے کہ میں انجر ہو چکا ہوں میرے یہاں پہ پین ہو رہا ہے میرے یہاں پہ پین ہو رہا ہے میرے سر پہ پین ہو رہا ہے تو میں رولڈ اوٹ ہو جاتا ہوں اس کا یہ کام ہے ہردیٹ پانڈیا کا یہی کام ہے دو ہزار بیس سے لے کر ابھی تک کوئی بھی آئی سی سی کا ایونٹ دیکھ لیا کوئی بھی آئی سی سی کا ایونٹ دیکھ لیں ہر آئی سی سی کے ایونٹ میں یہ انجر ہو جاتا ہے ہر آئی سی سی آخر کیوں ہوتا ہے کیا کبھی بھارتیہ گرگڑ بورڈ نے پوچھا ہے کہ بھائیہ آپ آئی پیل کے لیے فٹ ہو جاتے ہیں لیکن جب کوئی بھارت کے لیے جب کھیلنے کا ٹائم آتا ہے تو آپ انجری کا شکار ہو جاتے ہیں بھائیہ اس کے لیے اس کے لیے یہ فٹ ہو جاتے ہیں یہ اپنے دیش کے لیے نہیں کھیلتے ہیں پاکستانی کھلاڑی کم سے کم اپنے دیش کے لیے تو کھیلتے ہیں نا پاکستانی کھلاڑی اپنے دیش کے لیے تو کھیلتے ہیں نا وہ انجری کا شکار تو میں وہ انجری انجری کا شکارت ہے لیکن پھر بھی اپنے دیش کے لیے کھیل گئے فائنل تاک اپنی دیش کو ٹیم کو لے گئے لیکن ہاردک پانڈیا کے تھوڑا سا پین کیا ہوتا ہے بس میں نہیں کھیلوں گا بس میں آئی پیل آئے گا اس میں مکمل فٹ ہو کر آوں گا تو یہ ہے ہمارے کھلاڑیوں کی کرتوت یہ ہے ہماری آئی پیل اور کرائیں آئی پیل اور وہ دیشی کھلاڑیوں پر پیسہ لگائیں پی ایسل میں جی پی ایسل میں پوری ٹی میں اتنے پیسے کی خریدی جاتی ہے جس میں ہم آئی پیل میں ایک کھلاڑی خرید لیتے ہیں لانت ہے لانت ہے لانت ہے لانت ہے ایسی آئی پیل کے اوپر بہت بھی باغت لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے تو ہو جائے بھائیہ ہمیں سچ بولنے سے کوئی نہیں روک سکتا تو یہ تھی ہمارے آج کی وڈیو اگر آپ کو پسند آئی تو بڑے کو لائک ضرور کریں اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں نیکس وڈیو میں ایسا پھر ملیں گے تب تک کے لئے آپ لوگوں نے اپنے رکھنے کیا لوگوں نے ہمیں دنیا اجازت بڑے بڑے